تو آج ہم جانے ہیں ملین منڈی کے وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں جاننا کتنا ہے کیسا ہے آپ کے چینل کے ریفرنس سے انہوں نے ہمیں 95 کی دیئے ورنہ یہ اٹکے ہوئے تھے ایک پانچ پر چھوڑ دو چھوڑ دو یہ زیادہ ہے چلو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حریص آپ نے گائیں خریدی ہیں؟ کتنے کیوں خریدی؟ بابا کو بتایا آپ نے لینے نہیں آئے آپ کے سامنے سامنے کیسے یہ جہاں کھڑا ہونے شروع ہو گیا اسلام علیکم گائز آج ہے 6 فیبری اور آج ہم جا رہے ہیں بلکہ آج ٹوزڈے بھی ہے منگل کا دن ہے اور آج لگتے ہیں ملین منڈی تو آج ہم جا رہے ہیں ملین منڈی وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں جامنا کتنا ہے کیسا ہے کیا ہے کیا ہے کیونکہ بارش ہوئی ہے بارش کے آپ سے یہ بھی اکسینہ سا ہوتا ہے کہ منڈی میں اتنا زیادہ کیچڑا مگار ہو جاتی ہے جہاں کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تاکہ یہ ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ سے کیونکہ بہت لوگ مجھے یہ ہے پسند کرتے تھے جب میں پہلے منڈی کی ویڈیو بناتا تھا بہت سے لوگوں کے مجھے زیادہ سے تاریف بھی ہوتی تھی کمنٹس بھی آتے تھے کہ آپ نے بہت اچھی بنائی اور اس طرح سے اور بھی ویڈیو دکھائیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ کم از کم آپ کے لیے پھر سے سٹارٹ کیا جائے منڈی کا بلوگ کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دفعہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ کو پسند آیا تو دو دفعہ کر دیں گے نہیں تو ایک دفعہ ٹھیک ہے تو اب میں تیار ہو رہا ہوں منڈی جانے کے لیے تو یہ ہے کہ بس اب میں تیار ہو چکا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں بس نکلنے والا ہوں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں منڈی گھندر جاتا ہے یہ تقریب بتا رہا ہے چار پانچ مہینے گا ہوگا چار پانچ مہینے گا چھوٹے ہیں ابھی گائز جسے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو زیادہ جانور دکھاؤں بھی اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس سے تھوڑے بڑے بھی ہیں جانور اور بھی ہیں جانور تو جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ تمہیں دکھاؤں تو پورا جانور نظر رہے گا چٹیو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مال بھر گیا ہے اور یہ مال بھر کے اب یہ جا رہی ہے گاڑی سکارٹ ہو چکی ہے اور یہ مشہد سیکنڈوں میں نکل جائے گی گاڑی بابا کہہ رہے ہیں چھوڑ تو خادر کر لو اور کیا بابا کہہ رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں تو آپ نے کتنے بولے ہیں آپ نے کتنے بول گا ہے؟ اٹھا ون آپ کتنے بول کرو؟ ستا یار کیا فرق ہے؟ سات کلو کا جانو گا ہے؟ سات کلو یہیں پتا ہے یہ تو دیکھو کام از کام باپ کی عمر ہے تو بہت شیل کر لو چل چھوڑ گا چل اس جب اتنے پیار سے کہ رہا ہے چھوڑ دو چل اسے چلو تمہارے ایسی ہیٹ ہو گی؟ تمہارے اینچہ پر دیکھنا دیکھیں تم سے سارے لوگ آئے خریدیں گے اندور میںبان خواست گئے گا چل لو وہی کیرین کے بات کر لے اپی اُتل رہی بات ان کی موسیقی جی گائز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہوں گے یہاں پر یہ گائیں اس لگلہ سے مر گئی ہیں مری بھی نہیں ہے یہ ایتھر کی گائیں ہوتی ہیں گھبرا جاتی ہیں تو زیادہ سبا تو تھوڑا سا حصہ سے وہ ایسا کھڑ جاتی ہیں لیکن یہ لوگ بھی دیکھیں کسی ڈاکٹر سے کم نہیں ہوتی انہوں نے یہ ٹیکنیک کی ناک کے سامنے جانا ہے تھیلی باندھی تاکہ یہ سانس لینے مشکل ہو اور یہ کہیں آپ کے سامنے سامنے کیسے یہ چانک کھڑا ہونے شروع ہو گیا کیونکہ اس کو پروبلم ہو رہی ہے سانس کی اور یہ دیکھیں کہ ایسے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بلکہ ہمار نے تیار ہو گیا آپ آگے دیکھیں کہ اس کو اتنا پنٹر ہو گیا یہ تیار ہو گیا یعنی دیکھیں ہشبتہ دیگそれで کھڑا ہوج موسیقی 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 آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حریص آپ نے گائیں خریدی ہے؟ کتنے کیوں خریدی؟ بابا کو بتایا ہے آپ نے لینے نہیں آئے؟ چل اچھی بات ہے نائنٹی نموے کیلئے؟ یاچھا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ پیچھے میں نے آپ کو گائیں دکھائی ہے اور اس پرسود ہو گیا نائنٹی پائیس کا تو انہوں نے اس کے فرص رئیے ہی بتایا ہے ہم نے دیکھا تو 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 مل جائے گا لیکن خوش ہی ہوتی ہے ہم نے یہ چیزیں دیکھیں انہوں نے یہ گائیں لے لئے اور اب یہ لے جا کے ہمیں دیکھائیں گے کیونکہ جیسے یہ کہہ رہے تھے تکرم 2 امبن کا لیکن جس کو بیٹھنے والا ہے وہ کھڑا 210 کلو اس نے تکرم گوشت نکلے گا جانور اچھا ہے بھراب ایسی بات لیے جانور ناظر نہیں آرہا لیکن بلکل صحیح ہے کچھ کو وہ نہیں ہے ایسے گی میں آپ کو جانور دکھاؤں ماشلہ تا یہ بہل ہے گائیں؟ بہل ہے بہل بہل ٹھیک ہے موسیقی آپ یہ دیکھ رہے ہیں جانور ابھی میں آپ کو دکھاؤں ہوں ماشلہ تا اچھا جانور ہے مانتھ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن صحیح ہے ایسا نہیں ہے یہ صحیح ہے بلکل ہٹی بگارہ بلکل اس ٹیپ سے نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آپ کو جانور دکھاؤں ہوں یہ دیکھئے گا بلکل صحیح دیکھتا ہے کیا لیکن چیز ہے اور یہ ان سے پوچھتے ہیں یہ کتنے کا ہے بھائی اسلام علیکم بھائی کتنے داد ہے یہ یہ کھیر ہے بچہ ہے بھائی کتنے مہینے کا ہوگا یہ تقریباً چہ مہینے کا ہوگا سال کا تک ہوگا اس کا قیمت کیا ہے اس کا قیمت میں اسے دام دے رہا ہوں چالیس بتیس تیس تک ہوگا تیس بتیس تک ہو جائے گا چل اچھی بات ہے جانور دیکھیں آپ اچھا جانور ہے اندازہ ان اس میں کتنا کلو گوشت ہوگا ڈائی منت دو منت ساٹھ کلو ڈیڑھ منت تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈیڑھ منت تقریباً ہوگا آپ کو سوچ لیں کہ ڈیڑھ منت اگر آپ کو تیس بتیس کا مل رہا ہے اور کیا چاہیے موسیقی 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 بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جماؤ مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا